جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا جس کے ذریعے اس نے مختلف قسم کے پھل نکالے تمہارے لیے روزی کے طور پر پس تم اللہ کا شریک اور مقابل نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی مقابل نہیں تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش کی زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا جس پر تم مکان بناتے ہو کاشت کرتے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہو اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اس میں شمش و قمر اور ستاروں کو بسایا تاکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچائیں اور بادل سے پانی برسایا جس کے ذریعے مختلف قسم کے پھل پیدا کیے تاکہ تم انہیں استعمال کرو ان سے قوت حاصل کرو اور زندہ رہو پس تم اللہ کا شریک اور مقابل نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی مقابل نہیں ان ساری نعمتوں کا تقاضی یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ بناو جو تمہاری طرح مخلوق ہیں اور آسمان و زمین کے درمیان ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں ہیں اور تم یہ جانتے بھی ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں وہی تنہا پیدا کرنے والا ہے روزی دینے والا ہے اور وہی آسمان و زمین کے درمیان سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے صحیحین میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس طرح اس آیت میں تین باتیں جمع ہو گئی ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم اس کے سوا کی عبادت کا انکار اور توحید ربوبیت کا بیان کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق رازق اور مدبر نہیں اور یہ کھلی دلیل ہے اس بات کی کہ سارے انسانوں پر صرف اس ذات واحد کی بندگی واجب ہے بہت سے مفسرین نے اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کیا ہے کیونکہ جو شخص صفلی اور علوی موجودات و مخلوقات ان کی شکلوں رنگوں مزاجوں اور منافع پر غور کرے گا اور اس بات پر غور کرے گا کہ اللہ نے انہیں کس مناسب انداز میں اور کیسی مناسب جگہوں پر رکھا ہے تو وہ خالق کے وجود پر ایمان لے آئے گا اس کی قدرت حکمت علم اور اس کی عظیم بادشاہت کا یقین اس کے دل و دماغ پر سبت ہو جائے گا موسیقا موسیقی